السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بن اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت غزار شخص تھا وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا ایک رات جب وہ پچھلے پیر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاہشہ عورت بتوں کی پوجہ کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تین کی تبلیغ کرو جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاہشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا لگتار عابد کو یہی خواب تین راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاہشہ عورت کے گھر پہنچ گیا فاہشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں تو فاہشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجہ سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں لیکن میں تب تک ایمان نہ لوں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا خیر اس عابد نے فاہشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم فروشی جیسا غلط کام نہیں کرے گی کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا آہستہ آہستہ اس فاہشہ عورت نے گھر کا سمان بیچنا شروع کر دیا اس کی صرف ایک ہی چار سال کی بیٹی تھی ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاہشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیکچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بزار چلی گئی وہ جانتی تھی کہ اس دیکچی کی قیمت دو سکوں سے زیادہ نہیں ہے بزار میں وہ جس بھی تانبہ ساز کے پاس وہ دیکچی لے کر جاتی تو ہر تانبہ ساز اس کی دیکچی کی بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگا تھا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا جب وہ کسی کو دیکچی دکھاتی تو اکثر تانبہ ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لے دے وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے اب وہ یہ کام نہیں کرے گی خیر کوئی اس کو اسی سکے تو کوئی ساو سکوں کی آفر کرواتا وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں جبکہ اس دیکچی کی قیمت تو صرف دو سکے ہیں وہ میوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں اتنے میں اچانک ایک بارش جوان لڑکا اس فاہشہ عورت کو آواز لگاتا ہے بہن کیا اس دیکچی کو مجھے بیچیں گی یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی فاہشہ عورت نے دیکچی اس کی میز پر رکھ دی اس بارش لڑکے نے دیکچی کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھا اور فاہشہ کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر دو سکھے میز پر رکھ دیئے اس عورت نے سکھے اٹھائے اور گھر آگئی وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کی نہیں بالکل دیکچی کے ہی پیسے دیئے ہیں اگلے دن اسی فاہشہ عورت نے پھٹا پرانا برکہ پہنا اور نکاب کر کے اسی طرح کی ایک دیکچی پکڑی اور دوبارہ اسی بازار میں پہنچ گئی اس نے اپنی حالت ایسی بنائی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے وہ سب تاجنوں کے پاس گئی وہ جس تانبہ ساز کو اپنی دیکچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا دو سکھے ملیں گے وہ عورت کہتی چھ سکھوں میں بیچوں گی پر کوئی تانبہ ساز اسے دو سکھوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسی دیکچی کو اسی سے سو سکھوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے اور آج جب کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایک غریب اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیکچی کے بدلے چھ سکھے دینے کو تیار نہیں اس کا مطلب کہ یہ لوگ اللہ تعالی کے پجاری تو نہیں یہ تو حوص پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں خیر آخر میں اسی باریش نوجوان خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیکچی دو سکھوں میں خریدی تھی وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا غریب بڑیہ کے بھیس میں اس فاہشہ عورت نے کہا میں یہ برطن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے چھ سکھوں میں بیچوں گی کیا آپ کچھ سکھے دیں گے تامبہ ساز نے پوچھا کچھ سکھوں میں کیوں اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھ سکھے ہیں تامبہ ساز نے دیکچی لے کر کہا ماں یہ دیکچی بہت امدہ اور نہایت قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے اسی سکھوں میں خریدوں گا برکے میں لپٹی بڑیہ عورت کا روپ دھارے اس فاہشہ نے کہا کیا تم میرا مزاق اڑا رہے ہو تامبہ والے نے کہا ہرگز نہیں میں واقعی اس دیکچی کے اسی سکھے دوں گا یہ کہہ کر اس نے برطن لیا اور بڑی عورت کے ہاتھ میں اسی سکھے رکھ دئیے بڑی عورت بہت حیران ہوئی دعائیں دیتی ہوئی جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاہشہ کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی وہ عابد کہتے ہیں کہ دو دنوں میں اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اتفاق سے میں دونوں دن اسی بزار میں تھا جب وہ عورت اسی سکھے اس نوجوان تانبہ ساتھ سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا بیٹا لگتا ہے آپ کو کروبار نہیں آتا بزار میں کم و بیش سمجھی تانبے والے اس دیکھ جی کو توتے تھے اور دو سکھوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگئی لیکن آپ نے اسی سکھوں میں اسے خریدا وہ لڑکا نہایت عدب سے بولا میں نے برطن نہیں خریدا ہے میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور ایک مہینے تک اس بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیئے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا فتح الباری کی حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں دوستو اپنے آس پاس نظر رکھئے غریبوں کی مدد کریں بونھوں کا سہارا بنیں اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروح کاموں میں نہ گھوز جائیں بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے حال پر رحم فرما سیلاب زدگان کی مدد فرما آپ سے گزارے شائع کے کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں آپ کی آمین کسی بے کس اور مجبور کی زندگی بچا سکتی ہے آمین سم آمین